آج کی ایک کہانی دلی کے اس سلطان کی ہے جس کے پاس نام پیسہ طاقت سب کچھ تھا لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک گلتی نے اس کا سب کچھ چھین لیا اور اس کو برباد کر دیا بھارت ایک ایسا دیش ہے جس پر الگ الگ ٹائم پر الگ الگ راجہوں نے راج کیا اور دلی ایک ایسا شہر ہے جس کو میکسیم راجہوں نے اپنی رازدھانی بنایا تھا اس ویکنڈ میں جس کلے پر گیا تو وہ دلی کا سب سے بڑا کلہ ہے جہاں سے تگلہ کونچ کی ستھاپنا ہوئی تھی لیکن یہ کلہ کبھی آباد نہیں ہو پایا اور اس کے پیچھے ایک راز کی بات ہے جو آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گی ہائی گائز تو بات کچھ ایسی ہے میں ہوں اس ٹائم تگلہ کاباد فورٹ میں اور یہ مہرولی ایریا میں ہے تو بہت دنوں سے پلان تھا اس فورٹ کو ایکسپور کرنے کا لیکن آج میں اکیلا نہیں ہوں آج میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے اور ہم لوگ آج مل کر اس ویڈیو کو کنٹینیو کریں گے چینل کا نام ہے love for travel اور میرے ساتھ ہے سنیہا اور اریجیت چھ سنیہا he's اریجیت اور ان کا چینل ہے love for travel وہ بھی travel vlog سے ہی لیٹیڈ ہے تو اس کا description میں میں نے لنک دیا آپ ایک بار چیک آؤٹ کریں ان کو سبسکرائب کریں تھانکس سنم اور یہ کولابریشن بہت دن سے پینڈنگ تھا ہم بہت دن سے سوچ رہے تھے کہ ایک ساتھ ویڈیو بنایں گے بہت دن میں تو ہوا نہیں so it's good that in 2022 we are able to meet and we are able to collaborate سنم بھی one of the best youtuber in recent times we have seen his vlogs we are following him regularly so thumbs up to him as well thank you one more thing was there he was the one when he started our starting point he told us what to do he has been a mentor so we have been working very long times virtually so this is the first time we are working together so let's hope for the best and let's start this video now چلیں چلیں ڈلی پر جب کھلجیو کا راج تھا تب کھلجی بنچ میں ایک گازی ملک نام کا سامند تھا گازی ملک اچھا سینہ پتی بھی تھا ایک بار کھلجی راجہ نے گازی ملک کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ جب تم راجہ بننا تو ایک کلے کا نرمان کروانا یہ بات گازی ملک نے سیریسلی لے لی اور کھلجیو کو ہرا کر ڈلی پر راج کیا اور اس نے تگلہ بنش کی شروعات کی اس گازی ملک کو گازی ملک کو گازی ملک تگلک کے نام سے جانا جاتا ہے جس نے تگلہ آباد فورٹ بنوایا تھا تیرہ سو بیس میں شاشن کنڈے والے تگلہ بنش کے پہلے راجہ گازی ملک نے اس کلے کے لیے تگلہ آباد کی پتریلی جمین کو چنا تاکہ منگول جیسے آکرمن کاریوں سے اس آسانی سے بچائے جا سکے یہ پورا کلہ گرنائٹ سے بنایا کلے کی دیواریں کافی موٹی ہیں کچھ دیواریں چالیس فیٹ تک اوچھی ہیں جس کے بیچ میں جھروکیں ہیں جہاں سے سینک تیر چلانے کا کام کرتے تھے یا کئی دیواریں نبی فیٹ تک بھی اوچھی ہیں کلے کے شاہی نواز اور سارفجینک ہال کے ساتھ دکشن حصہ ابھی بھی کھڑا ہے اور باقی حصہ اب کھندر میں پریبتیت ہو گیا ہے اور زیادہ تر ایریا جنگل لظر آتا ہے تو دوستو دیکھیں دور تک فیلا ہوا ایریا یہ پورا اس کلے کا ہی انش ہے چھے کلومیٹر میں سے لگ بگ چالیس پسنڈ ایریا یہ ایسا ہے جس پر آپ ووک کر سکتے ہیں جس کو آپ ایکسپور کر سکتے ہیں باقی سارا جنگل ہے اور یہ کلہ اتنی اوچائی پر بنایا ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر پوری دلی کا نظارہ دکھتا ہے اور کلے بنانے کا پرپس بھی ایک ہوتا تھا کہ جب کبھی دشمن حملہ کرنے والا ہو تو دور سے اس کا آنے کا پتہ لگ جائے موسیقی موسیقی اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ کلہ ایسا کیوں ہوا ہے یہ بھی آوات کیوں نہیں ہوا جس پر کھڑے ہو کریں گے کہ کلے کے مطلب چاہیے ہیں اس کے خانتے ہیں دیلی کا مطلب چاہیے ہیں کہ جس پر کھڑے ہیں اس نے کلے سے بھی لیا جاتا ہے اس کے ساتھ وہیں کلے کی کام کریں گے لیکن اس کے بعد ہوا کہ یہاں پر بغل میں کوئی ہے حضر نیضا مدین اولیہ کی طرقہ ہے سوال یہ خیال کی پیش ہے اس ٹیم میں نیضا مدین کی باعولی کی تیار ہو رہ دی جہاں پر پیچھے ہی بیک سیڈ میں اگر آپ دائے ہو تو دیکھے ہوگی تو اس باولی کا کنسٹرکشن بھی چل رہا تھا سیم ٹائم پہ لیکن جو اس راجہ رہے تھا گیا سو دین نے اس نے بولا کہ سارے لیبر جہاں وہ اس کیل کو بنائیں گے لیکن جو لیبر تھے ان کو نظامودین اولیا سے محمد تھی ان کیلئے ہی ارسپیکٹ تھا تو وہ کیا کرتے تھے وہ دن کے ٹائم میں یہاں پر کام کرتے تھے اور رات میں وہاں پر کام کرتے تھے جب گیا سو دین کو یہ بات پتہ لگی کیسا ہو رہا تو اس نے کیا کر رہا اس نے تیل کے دام بڑھا دی ہے کہ رات کو چراغی نہیں جلیں گے تو وہ اندھیرے پہ کامی نہیں ہوگا یہ بات جب نظامودین اولیا کو پتہ لگے تو انہوں نے شراب دیا تھا کہ یہاں رہے اجڑ یہاں رہے گجر یا تو یہ اجڑا رہے گا یہاں پر کھانا مدوش لوگ آئیں گے حضرت نظامودین اولیا کے ابھیشاب کی جب گیا سو دین تغلق کو اس بات کا پتہ لگا کہ نظامودین اولیا نے اس کو ابھیشاب دیا ہے تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ان کو قیاد کر لے گا ان کو سزا دے گا لیکن محمد بن تغلق جو کہ گیا سو دین تغلق کا بیٹا تھا وہ نظامودین اولیا کو مانتا تھا ان کے اسپیکٹ کرتا تھا اور جب اس کو یہ پتہ لگا کہ اس کے پتہ گیا سو دین تغلق جو ہے وہ اولیا ساپ کو شدہ دینے والے ہیں تو اس نے اپنے پتہ کے خلاف شڑی انتر اچھا اور ان کو مروا ڈالا اپنے پتہ کے حدتیا کے بعد محمد بن تغلق اس قلعے کا مالک بنا لیکن اس کے لئے میں دل نہیں لگا تو اس نے اس کے لئے کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ قلعہ بہت بڑا ہے تو جب بھی آپ یہاں پر آئے گھومنے کے لئے تو کچھ بات ہوگا دھیان رکھیں ڈالا اپنے ساتھ اپنی ریچارجنگ باتری that is your food and water آپ ساتھ لے آنا ادھر وائز یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے دور دور تک جیسے کہیں اور زوو اگر میں جاتے ہیں تو وہاں پانی ملیب رہتا ہے پینے کا پانی بھلے ہم وہ یوز کرے یا نہ کرے بھلے ہم وہ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ وہ بھی نہیں ہے تو یہ ٹھیکس مانڈیٹری بگوز یہ بہت ہی وائیڈ ایریا میں ہے اور آپ کو پراپر لی دیکھنا ہے گھومنا ہے تو مجھے ایک بار تو آئی سکتے ہیں گومنے نوڑا ایشو موسیقی 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 محمد گیا اسی دن تغلق مقبرا موسیقی موسیقی چلے سر چلو چل چکے ہیں اور آگے ہیں مقبرا دیکھتے ہیں اندر کیسا ہے موسیقی کنگوروں سے گھرا لگ بک آٹھ میٹر کا ہے اس کے اوپر سفید سنگمل مر کا گمبت منا ہوا ہے جو کہ ایک اشت بجاکار ڈھول کی طرح بنایا گیا ہے اس مقبر ہے کہ اندر تین قبریں ہیں اتیازکاروں کو یہ ماننا ہے کہ جو مکھے قبر ہے جو بیٹھ کے قبر ہے وہ گیسو جن تگلک کی ہے اور دو میں سے ایک اس کی بیگم اور ایک پتر محمد بن تگلک کی ہے اسی کے ساتھ ایک مقبرا اور ہے جسے زفر خان کا مقبرا کہا جاتا ہے جو کہ دلی سلطنت کا مشہور چندل تھا اور اس نے بہت سے لڑائیاں جیتی تھی اس پوری کانے سے پتہ لگتا ہے کہ گیسو دن تگلک کے پاس نام پیسہ طاقت ہنر سب کچھ تھا لیکن اس کے گلتی کے ویسے کہ اس نے حضرت نامو دن اولیا کا اپمان کر دیا تھا اس کو ایک بددوہ ملی اور اس بددوہ کے چلتے یہ تگلک آباد قلعہ کبھی آباد نہیں ہو پایا اگر راجہ کو یہ بددوہ نہ ملی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ قلعہ آباد ہوتا اور گیسو دن تگلک اپنے جیون میں اور بھی کافی کچھ اچھیب کر پاتا بس آج کے لیے بس اتنا ہی یہاں پہ ہمارے دو سانک آلیڈی تھکے ہارے بیٹھ چکے ہیں ہمارے یہ ولوگ اچھا لگا ہو یہ کولابریشن ویچ سانم کھان اور لف فور ٹرابل تو اگر اچھا لگا ہو تو پیس دو لائک اور کمنٹ تو اگر اچھا لگا ہو تو پیس دو ہمارے دوگ لگاوات قوٹ دکھایا وہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو جوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کر ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں تک پہنچ سکے ہم پھر ملیں گے بہت جلدی till then bye 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 guys bye